لیڈر کا کردار قائد آزم کی حاضر دماغی کا واقعہ سناتے ہوئے بمبئی کے تاجر ولی بھائی نے بتایا کہ 25 دسمبر 1940 کو حاجی عمر اور چند دوست قائد آزم کے ساتھ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو ایک شریک محفل نے کہا کہ ہندو تنقیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قائد آزم ٹرین میں فسٹ کلاس کا پورا ڈبا ریزرگ کروا کر سفر کرتے ہیں جبکہ گاندی تھرڈ کلاس میں سفر کرتا ہے یہ سن کر قائد آزم مسکرائے اور جواب دیا میرا گاندی سے موازنہ ہی غلط ہے کیونکہ گاندی کانگرس کے خرچ پر سفر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سفر کرنے والے کارکنوں کے لیے پورا ڈبا ریزرگ کروایا جاتا ہے جبکہ میں اپنے خرچ پر سفر کرتا ہوں فسٹ کلاس کا ڈبا ریزرگ کروانے کا پس منظر بیان کرتے ہوئے قائد آزم نے بتایا ایک مرتبہ میں پنجاب میل کے ذریعے سفر کر رہا تھا اور فسٹ کلاس میں تنہا بیٹھا تھا ویڈورا سٹیشن سے گاڑی چلی تو ایک انگلو انڈین فیشنبل خوبرو خاتون آ گئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی کیا تم سن رہے ہو میں آپ کو بدنام کر دوں گی میں فوراں بہرہ بن گیا اور کانوں کو ہاتھ لگا کر اشارے سے کہا کہ میں سننے سے معذور ہوں پھر میں نے کاغذ کا ایک ٹکڑا اور کلم سے دیا اور اشارے سے کہا کہ اس پر لکھ دو اس نے فوراں لکھ دیا ہزار روپے مجھے دو ورنہ بدنامی کے لئے دیار ہو جاؤ میں نے وہ کاغذ جیب میں ڈالا اور گاڑی کی زنجیر کھینچ دی گاڑی رکی اور گاڑ دوڑتا ہوا آیا میں نے اسے کاغذ دیا عورت گرفتار ہوئی اور گاڑی پھر چل پڑی اس واقعے کے بعد میں ہمیشہ پورا ڈبا ریزرب تروا کر سفر کرتا ہوں بات ختم کرتے ہوئے کاجہ آزم نے کہا عوامی لیڈر کی زندگی میں کردار اس کی اہم تریند شے ہوتی ہے اگر عوامی لیڈر کے کردار پر گھبے لگ جائیں تو اس کی کارکردگی سے بے مانی ہو جاتی ہے اور اس کی کامیابیاں مٹی میں مل جاتی ہیں آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں